اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وبارک وسلم یہ ایک دو عمال ہیں پہلے ان کو کر لیتے ہیں ان کو آپ سن لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگلے اگلے مزمین جو ہے وہ شروع ہوں گے یہ سوال نمبر چار ہے کہ رشتے کی وجہ سے بہت پریشانی ہے کہ مناسب رشتہ ملتا نہیں ہے اگر کوئی رشتہ آتا ہے کوئی سمجھ میں آتا ہے تو وہاں بات چل کے بعد رک جاتی ہے بات کنارے نہیں لگتی بات بنتی نہیں ہے یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو کوئی رشتہ مناسب کا ڈھنگ کا جوڑ کا رشتہ ملتا نہیں ہے اور اگر بالفرد کوئی رشتہ آ جاتا ہے کوئی بات ہمیں سمجھ آتی ہے تو جو دوسرا فریق ہے وہ خموشی اختیار کر لیتا ہے کوئی ہمیں کوئی جواب کوئی آتا پتا دیتا نہیں یعنی بات بنتی نہیں ہے دیکھیں ان لبنو کئی عمال رشتوں کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں اور ہر دفعہ عمال بتاتے ہوئے میں یہ بات گوش گزار کرتا رہتا ہوں کہ کسی بھی کام میں رکاوٹ آئے تو پہلے اپنے اندر جھانگو لیکن بدبختی یہ ہے کہ امت کا مزاج یہ بنا دیا گیا ہوا ہے کہ میرا ہر کام کس سے ہوگا وظیفے سے میں امت کو کیا شعور دے رہا ہوں کہ وظیفے سے کام ہوگا یا نہیں ہوگا اس بات کو ایک طرف کر دو پہلے یہ معلوم کرو کہ رکاوٹ آ کیوں رہی ہے رکاوٹ آ کیوں رہی ہے میں ایک دو باتیں جو میرے ذہن میں آئی ہیں وہ میں گوش گزار کر دیتا ہوں بھکیا تو میں کرتا ہی رہتا ہوں آپ کا بیٹا یا بیٹی بائیس سال چوبیس سال پچیس سال کی ہوگئے تعلیم مکمل کر لی رشتے کا شادی کا نکاح کا وقت آ گیا ایک مناسب رشتہ آپ کے گھر چل کر آیا ایک مناسب رشتہ آپ کے گھر چل کر آیا بیٹے یا بیٹی کا اور آپ نے تقبر کی اندر ان کو انکار کر دیا کہ ابھی نہیں ابھی ہماری بچی کے موں میں دودھ کے دان ہے ابھی ہمارے بچے نے دیکھا ہی کیا ہے بیٹی نے دیکھا ہی کیا ہے ابھی ہم نے اس کو پڑھانا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ساتھویں اسمان پہ بیانہ ہے جب آپ نے یہ وہاں رویہ جو کہ نوے فیصد مامباب آج کل کر رہے ہیں یہ رویہ اختیار کیا اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی گناہ نہیں تھا نہ رزق حرام تھا نہ کوئی اور معاملہ تھا نہ کوئی اور اللہ کی نافرمانی تھی سارے معاملہ ٹھیک تھے صرف اگر آپ نے ایک یہی غلطی کی کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رزق کو رشتہ کیا ہے رزق ہے اللہ کے بھیجے ہوئے رزق کو اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت کو جب برے طریقے کے ساتھ دھوتکارا تو بس اللہ روٹ گیا اللہ روٹ گیا اب اللہ کہے گا کہ جب تک تُو اپنے کیے پہ توبہ نہیں کرتا اب تیری میں اتنی لکیریں نکنواؤں گا کہ تُو یہاں تک آجے گا کہ یا اللہ کوئی نبس چلتا ہوا ملجے بس پہلے تُو کیا کہہ رہا تھا کہ ساتھویں آسمان پہ جو ہوگا مجھ سے کریں گے پہنچی ہوئی سرکار کی درخوا ہم نے بیٹی بیانی ہے یا بیٹا بیانا ہے تجھے اتنا زلیل کر دوں گا کہ تُو راتوں کو اٹھ اٹھ کے کہے گا کہ یا اللہ کوئی نبس چلتی ہوئی لڑکی یا نبس چلتا ہوا لڑکا یعنی جو رشتہ چاہیے بس نبس چلتی ہو ہمیں سرائکیوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے ہمیں پنجابیوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے ہمیں جٹ ہوں چوہان ہوں ارائی ہوں شیخ ہوں چوڑے ہوں چمار ہوں پڑا ہو ان پڑھو کالا ہو چٹا ہو دہاتی ہو شہری ہو بس یا اللہ نبس چلتی ہو تجھے میں اس حالت پہ لے کر آؤں گا تو اللہ والو آج ماں باپ اس حال پہ پہنچے ہوئے کہ نہیں پہنچے ہوئے بچیاں مجھے جانتی نہیں ہیں بیٹیاں ہماری بہنیں مجھے جانتی تھا کہ نہیں ہیں دیکھیں مجھے سوشل میڈیا پہ وہ سنتے ہیں میں کیسا کردار کا ہوں میں قوم کا کیا ہوں میں اچھا ہوں برا ہوں امیر ہوں غریب ہوں ان بچاریوں کو کیا بتا وہ تو میری پولی پولی باتیں سنتے ہیں حضرت صاحب جو ہے نا وہ ٹچکلے لگاتے رہتے ہیں تو بیٹنیاں خوش ہو جائے تھے ہیں ماں بہنیں خوش ہو جائے تھے ہیں بزرگ ہیں ہمارے خوش ہو جائے تھے سن کے حضرت صاحب پیاری پری باتیں کرتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے انہیں کیا بانوں میں اندر سے کیا ہوں تو لولو آج ماں باپ ہماری بچیاں ہماری بہنیں اتنے مجبور ہوئے ہیں مجھے کہے جاتے ہیں حضرت صاحب میں آپ کی بیٹی ہوں میرا رشتہ کروا دیں حضرت صاحب میں آپ کی بہنوں کی جگہ ہوں میرا رشتہ کروا دیں حضرت صاحب میں آپ کی بہنوں کی جگہ ہوں میری بیٹیوں کا کہیں رشتہ کروا دیں اللہ علوہ ان ماں باپ کی یا جو لوگ میرے پر اتنا اندھا اعتماد کرتے ہیں ان کی مجبوری کو سمجھو میں نے ان کا اس لئے آپ کو حوالہ دیئے ناس آئی ہے اس کو کہہ رہی ہیں میں کہہ دوں جی اس سے کر دو اس سے کر دو انہیں میرا ہی نہیں پتا تھا میرے کہہ کا کیا پتا ہوگا لیکن اندر سے وہ کیا ہو گئے ہیں کھوکھلے ہو گئے ہیں تو یہ میں نے کیا کیا کہا آپ کو کہ جب پہلے آئے ہوئے رشتے کو ٹھکرایا تو اللہ کی رحمت کو دوتگارہ اللہ کے دیئے ہوئے بیجے ہوئے رزق کو گھر سے نکالا تو اللہ روٹ جاتا ہے پھر اللہ کا نظام کہ چلتا ہے کہ اتنا زلیل کروں گا دوں گا لیکن اتنا زلیل کر کے دوں گا خوشی ملے گی مگر خوشی نہیں ہوگی خوشی ملے گی مگر ملنے کی خوشی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا تم کیا کیا ہوگا کہ کتے نہیں ہوں تھے کتے دے ہوگے اٹھے نہیں ہوں تھے اٹھے دے ہوگے پھر آخر میں نے کہا کہا کہ حال ہی یہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی ہو بس نبذ چل دی ہو ماں باپ کیا کہیں گے بس ہاڑے مغرون لگتے یعنی بیٹیاں آج گھروں میں ایسے بوجھ بن گئی ہیں تو یہ میں بیٹیوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ آج کے دور میں بیٹیوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا وہ پہلا وقت تھا کہ بیٹیوں کو اتنا شعور نہیں ہوتا تھا آج کل بیٹیاں ماں سے دو ہاتھ آگے ہوتی ہیں تو ان بیٹیوں کی بھی میں تربیت کر رہا ہوں کہ بیٹے جب اس عمر کے اس حصے پہ پہنچ جاؤ تو جب افیسر ہے آپ کے ماں باپ نے کرنے ہے تو کچھ آپ کو بھی شعور ہونا چاہیے کہ جو میسر ہے وہی مؤسر ہے اللہ کے بیجے ہوئے رزق کو دھتکار ہوگے اچھے کی امید میں تو پھر ہو سکتا ہے اچھا نہ ملے کانے کے ساتھ گزارا کرنا پڑ جے کانے کے ساتھ گزارا کرنا پڑ جے دیکھیں جب ہم کبھی سیری میں دیر ہو جاتی ہم اٹھتے نہیں ہیں دیر ہو جائے سیری پہ تو آنکھ کھلے تو اس وقت کیا ہو رہی ہوں ازانیں تو روزہ جو ہے گھر میں چرگا بھی ہو بریانی بھی ہو کورما بھی ہو ساری اللہ کی نعمتیں بھی ہو تو کیا کھا لیں گے پھر ہم کیا کھائیں گے یا کیا کریں گے کچھ بھی نہیں صرف پانی کے دو گھونڈ پییں گے کیونکہ وقت نہیں ہے اور روزہ رکھ لیں گے کیونکہ وقت نکل رہا ہے تو ہم ساری نعمتوں سے لذتوں سے محروم ہوگے ایسے ہی اللہ والو لو چاہے لڑکے ہیں چاہے لڑکیاں ہیں جب وقت نکل جاتا ہے پھر سادہ پانی ہی ملتا ہے پھر سادے پانی میں کیا مزا ہونے ہیں سادے پانی میں کیا مزا ہونے ہیں اب بندہ ایک رکشہ لے کے کہ مزا ہونڈا سیوک کا آئے ڈرائیونگ پلائیر جو ہے ہونڈا سیوک کا آئے پھر وہ تو نہیں ملتا پانی تو پھر پانی ہے تو یہ میں مان باپ سے گزارش کروں گا بچوں سے بھی بچیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ لڑکا جب رشتے گھر میں آتے ہیں ان رشتوں کی قدر کرو آج تھوڑا ہے آپ سے وہ ایک درجہ نیشی ہیں وہاں کرلو گے ہو سکتا ہے اللہ کو یہی تری عدا پسند آجے جب تو ان کے گھر جائے اللہ ان کو رنگ لگا دے کتنی بیٹی ہیں ہماری ہیں جو امیر گھروں سے جاتی ہیں دوسرے گھر میں جاتی ہیں انہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا دو وقت کا روٹی نہیں ملتی روٹی سے ترس دیں گے وہ اپنا کیا اس کو کہتے ہیں گھر جو ہے ان کو رکھتے نہیں ہیں رینے نہیں دیتے بساتے نہیں ہیں زلیل کرتے ہیں روٹی کے بیچے اور اپنے گھر میں وہ کیا ہوتی ہیں شہزادیاں ہوتی ہیں تو اس طرح ہمارے گھروں میں کئی وجوہات ہیں پھر اگلی جو سب سے بڑی وجہ ہے حضرت صاحب یہ بات آپ کے صحیح ہے چلو اس پر ہم عمل کریں گے نہیں ہے اب ہم آرائی ہیں رشتہ آرائیوں میں کرنا ہے بھئی یہ کہاں قرآن میں آیا ہے کون سی حدیث میں آیا ہے پھر تم نے کلمہ پڑھا ہے کملی والے کا تو بعد اپنی منوار ہے پھر کیسے تم حضور کے غلام ہو جی ہم جٹ ہیں ہم چوہان ہیں ہم چدڑ ہیں ہم فلاں ہیں ہم شیخ ہیں ہم نے برادری میں کرنا ہے بھئی برادری میں تب کرو کہ اگر گھر میں رشتہ دستیاب ہے تو کر لو بہت اچھی بات ہے کزن مینج کار لو کر لی جب باہر نکل گئے تو پھر شرائط نہیں ہوتی پھر جو مل جاتا ہے اس میں آپ کو ترجیق اس کو دینی پڑے گی کہ بچہ برسرے روزگار ہو شریف ہو ٹھیک ہے اس کا خاندان اچھا ہو پڑھا لکھا ہو بس اب یہ ساری باتیں مل جاتی ہیں آپ آرائی ہیں بچہ آرائی نہیں ہے آپ رشتہ ٹھکرا دیتے ہو اللہ تمہیں ایسا ٹھکرائے گا کہ پھر نبس چلتا ہوا مانگو گے بس پھر نبس چلتا ہوا مانگو گے اب حضرات کا معلوم ہے کہ ہماری یہ جو بیلٹ ہے خاص طور پر ملتان ہے ملتان کا جو محول ہے وہ کیا ہے لہور کی طرح ہے یعنی لہور میں جس طرح ہر رنگ کا بندہ ہوتا ہے ملتان میں بھی ہر رنگ کا بندہ ہے ہر زبان بولنے والا بندہیاں یہاں ملتانی بولنے والے بھی ہیں سرائکی بولنے والے بھی ہیں اس طرح ملتان ہر طرح یعنی ملتان جو ہے وہ جنوبی پنجاب کا لہور ہے اس کے بابا جود آپ دیکھیں کہ جو سرائکی ہیں یہ پہلے سرائکی سرائکیوں سے باہر رشتہ نہیں کرتے تھے کیا شرط ہے سرائکی بھی ہو اور ہماری قوم بھی ہو دو دو شرطیں اسی طرح پنجابی ہیں پنجابی بھی ہو اور یہاں کے مقامی بھی ہو مہاجر نہ ہو وہ بھائی چھتر سال ہو گئے ہیں وہاں سے آئے ہوئے ابھی تک بھی مہاجر ہے بچی کا باپ یہاں پیدا ہوا اس کی بیٹی یہاں پیدا ہوئی دو نسلیں یہاں پیدا ہوگی ابھی بھی یہاں مہاجر ہے تو جب اللہ بلو ایسی بے ڈھنگی شرطیں رکھو گئے پھر رشتے کہاں ہوں گے اب بچہ شریف ہے بچہ خوبصورت ہے بچہ بر سے روزگار ہے خاندان پیچھے پڑھا لکھا اچھا ہے سارا کو ٹھیک ہو گیا نہیں جی یہ مہاجر ہے گئے نے اے شیخ نہیں ہے یہ شیخ ہانچ کرنا ہے یہ ارائی نہیں ہمیں ارائیوں میں کرنا ہے تو پھر بھائی وظیفے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو رجت میں پھنسا کے مارو گے خود بھی مارو گے پھر اللہ سے مانگو جب ارائی مل جائے گا جب چدر مل جائے گا شیخ مل جائے گا پھر کر لینا یہ کاموں ایسے کاموں کے لیے وظائف نہیں ہوتے ہم ان کاموں کے لیے وظائف پڑھ رہے ہیں میں بلکہ یہ اگلے ہفتے میں ایک بیان کرنا کہ وظائف کے ذریعے کیے ہوئے رشتوں کا انجام آج کار یہ بڑا روجان بن گیا ہے کہ لوگ کسی کی بیٹے پہ نگا رکھ لیتے ہیں تو پھر من کے تو من کا من کے تو من کا پھر وظیفے کیے جاتے ہیں ان کو ہپناٹائز کر کے رشتے کر لیتے ہیں تو میں اس کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں سارا کھول کے کہ جب وظائف کے ذریعے رشتے کرو گے تو وظائف سے ذریعے کیے ہوئے رشتوں کا انجام کیا ہوتا ہے تویز گنڈوں کے ذریعے رشتے باندھو گے کسی کے یا ان کو اپنے طرح متوجہ کر کے رشتے لوگ یا اپنے رشتے داروں کے یا غیروں کے تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے یا سادہ زبان میں کہنے کے محبوب قدموں میں تو اس کا پھر انجام کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہی ہو ستا اسی ہفتے میں وقت مل جئے نہیں تو انشاءاللہ ہفتے میں میری ترجیح میں ہے کہ سارے بیانات موضوعات پیشے کر کے پہلے کیوں کہ یہ عوامی مسئلہ ہے اللہ کرے گا ہمارے ذریعے کسی کے اصلاح ہو جائے تو یعنی میں نے موٹی موٹی بات ہے اس لیے کہیں یہ کہ سارا کچھ وظائف سے نہیں ہوتا اب دیکھیں اللہ نے سارا کچھ دے دیا اب کیا ہے صرف برادری نہیں ہے کہ جی رشتہ نہیں کرنا کیا ساری زندگی ارائیوں میں گزاری ہے غمی خوشی کھانا پینا سارا کچھ ہم باہر لوگوں کے ساتھ کرتے شرط یہ ہے بیٹی یا بیٹی جس کا رشتہ کرنا ہے تعلیمی آفتہ ہو آپ کا ان کا میار انیس بیس اٹھارہ بیس ملتا جلتا ہو تاکہ آپ کو نباہ کرنا آسان ہو یہ نہیں کہ وہ بہت امیر ہوں اور آپ بہت غریب ہوں اب غریبوں کا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے وہ یہ کیا تھی ہے ہم امیروں کے ساتھ رشتہ کریں تاکہ ہماری غربت ختم ہو جائے تو لوگوں یہ تجارت ہے یہ نکاح نہیں ہے یہ رشتہ نہیں ہے امیروں کے ہاں رشتہ کرو گے تم ان کے ساتھ پورے نیان سوگو گے وہ ہنڑا سیوک گاڑی میں تمہارے گھر آئیں گے کرولا گاڑی میں تمہارے گھر آئیں گے کروزر میں تمہارے گھر آئیں گے تمہارے گھر میں آئے کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے بٹھانے کی جگہ نہیں تمہارا ایک میار نہیں ہے کرزے لے کہ تم ان کو کھانے کھلاو گے تمہارا نباہ کیسے ہوگا آج غریب جو طبقہ ہے جو میڈل کلاس ہماری طبقہ ہے اس کا یہ دماغ خراب ہوا ہوا ہے کہ ہم بیٹی بیائیں امیر گھر میں بیٹا بیائیں امیر گھر میں تاکہ ہم بھی امیر ہو جائیں تو اللہ ولو پھر جو امیر ہے کیا اس کا دماغ خراب ہے وہ غریبوں کی طرف بیائے لے گا وہ بھی تو یہی کہہ گیا میں کوئی دبائی کی شہزادی لے کر آؤں یا میں دبائی سے کوئی شہزادہ لے کر آؤں وہ بھی تو آگے کا سوچے گا آپ سوچ رہے ہو غریب ہو کے کہ ہم امیروں کی ہاں چلے جائیں تو امیر کا دل لی چاہتا کہ میں اپنے سے بھی امیر کی طرف جاؤں تو اللہ ولو یہی کھیل بنا ہوا ہے امیر کہتا ہے میں اپنے سے بھی اوپر امیر ہوں اور غریب کہتا ہے کہ ہم امیر کسی گھر میں بیائے جائیں ہماری گربہ تا ختم ہو جائے میرے ایک ملنے والے ہیں تو مجھے انہوں نے رشتے کا کہا تو میں نے کہا جی کوئی ہوا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا اگر کسی نے مجھے کہا ہوا تھا مجھے بتا دیں کہ بچے نے کیا کیا ہوا ہے یا کس طرح کا رشتہ آپ کو چاہیے کہ لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں تو میں کسی کا ہوا تو آپ کو بتا دوں گا آپ کا بھلا ہو جائے گا انہوں نے مجھے شرط کیا بتائی کہ بچے نے سی ایس ایس کی ہے ابھی بچے نے کیا کیا ہے سی ایس ایس کی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ میرا سسر جو ہے وہ سیکٹری لیبل کا ہونا چاہیے تو گھر کھانے کو روٹی نہیں ہے گھر کھانے کو روٹی نہیں ہے وہ اب کیا ہے غریب گھرانے کا بچہ ہے وہ پڑ گیا ہے میڈل کلاس لوڑ میڈل کلاس ہے پڑ گیا ہے اب ان کے اندر ایک تکبر آ گیا جیسے ایک متوسط طبقہ ہو یا غریب گھرانا ہو تو ان کے گھر میں کوئی بچہ آرمی میں چلا جائے انجینئر بن جائے ڈاکٹر بن جائے تو ماں باپ کے گردن میں کیا آ جاتا ہے سریعہ اب ان کا بچہ کیونکہ وہ سی ایس ایس کر گیا ہے تو سی ایس ایس کر کے وہ آ گیا ہے ایڈمند کے اندر یعنی انتظامیہ کے اندر وہ ای ایس بی جو ہے وہ برتی ہو جائے گا یا ہو گیا ہوگا اب اس کو یہ ہے کہ میرا جو سسر ہے وہ سیکٹری لیول کا ہو اور جو میری بیوی ہے وہ ستار میں گریڈ کی آفیس ہے اور وہ میرے برابر ہونی چاہیے میں نے کہا چلو بیوی برابر تو مجھے سمجھ آتی ہے تیرا پیوہ ہوتے انپاڑا ہے گئے تو اس کا باپ ہے جنہی اپنا جو سسر ہونے والا ہے تو وہ مانگ رہا ہے سیکٹری لیول کا یہ تیرا لیول ہے کیسے ملتا تیرا پیوہ چھٹا نہ پڑا ہے تو لوگوں نے یہ وہ باتیں ہیں جس نے معاشرے کو تباہ کیا ہوا ہے رشتے ہوتے ہوتے بھی رہ جاتے ہیں ان باتوں کی شرائط کی وجہ سے کیوں انہیں ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ چار سال جوانی کے ہیں روشنی کے ہیں اس کے بعد جب اندھیرہ شروع ہونے اثر شروع ہونے ہیں پھر انہوں نے کیا کہنا ہے کہیں مل جئے کہیں مل جئے حضرت صاحب وظیفہ دے دیں بنیسلی کی ہیں کہ جو لوگ رشتوں کے وظائف کر رہے ہیں وہ کچھ اپنے طرز عمل کے اوپر بھی جو ہے وہ نگاہ کرم کریں اس کو بھی ریکنسلر کریں اپنے میار کو بھی ریکنسلر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے نگاہ کرنے ہیں یا تجارت کرنے ہیں اگر تو نگاہ کرنے ہیں تو میری بھی دعا ہے کملی والے کہ سنت اللہ کی رحمت بھی ہوگی تو اگر تجارت کرنے ہیں تو پھر وظیفوں کی ضرورت ہے نہیں اگر تجارت کرنے ہیں تو پھر پجاؤ تم کسی کی بھگا کے لے جو تمہاری کوئی بھگا کے لے جائے گا پھر تو بھگاؤ پھر نکاہ جب نہیں کرنا تجارت کرنے ہیں کسی امیر کی بھگا لو کوئی تمہاری بھگا کر لے جائے گا بات ختم ہو جائے گا تو اگر نکاہ کرنے ہیں تو نکاہ کے لیے شرائط کیا ہیں کہ بچہ پڑھا لکھا ہو یا بچی پڑھے لکھی ہو سگڑ ہو لڑکا ہے تو شریف ہو خاندان ہے اچھا ہو اور چوتھی شرط کیا ہے کہ ان کے پاس ضروریت دین کا علم ہو یعنی مذہبی گھرانہ ہو بس یہ چار پانچ شرطیں موٹی موٹی ہیں شریعت کی بس یہ دیکھنی ہوتی ہیں بچی ہے بچہ ہے مومتہ لگداؤ گئے آپ بہو کہیں آپ کا دل خوش ہو کوئی آپ کا دمات دیکھے دل خوش ہو اپنے خاندان میں وہ ججتا ہوا ہو چلو مل اس طرح عمارت ہے اٹھارہ بیس انیس بیس سولہ بیس کا فرق ہو تاکہ آپ کو نباہ کرنا آسان ہو جائے بقی اللہ پہ بروسہ کرو اللہ پہ بروسہ کرو دیکھو اللہ بلہ جب ہمارے شادیوں ہی ہمارے پاس کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا جو کچھ بھی تھا چاہے بہت کچھ تھا ہمارا تو نہیں تھا وہ مان باپ کہیں تھا اب اللہ نے احساس ہمیں سب کچھ دے دیا دیکھیں آپ میرے لاکھوں مریدین ہیں تو کیا جب میری شادی ہوئی ہے میرے لاکھوں مریدین تھے تو اللہ بھی بروسہ رکھو ہے اللہ بھی بروسہ رکھو انشاءاللہ اپنے مقدر کا جو آئے گی وہ لے کر آئے گی اس طرح جو لڑکا ہے وہ اپنے مقدر کا جو لے کر جائے گا انشاءاللہ کوئی پرشاری نہیں یہ ساری باتیں سوچنے کے دیکھنے کے بعد بھی اگر رکاوٹ ہے تو میں ایک بہت سادہ سا عمل بتا رہا ہوں وہ ہے اللہ کا نام اسم آزم یا اللہ ہو یا حادیو یا اللہ ہو یا حادیو اکی سو بار یہ روزانہ پڑھنے اول و آخر گیارہ بار درودِ ابراہیم اول و آخر گیارہ بار درودِ ابراہیم پڑھیں گے اور اکی سو بار اسم آزم پڑھیں گے یا اللہ ہو یا حادیو انشاءاللہ اللہ ہدایت کے رستے بند رستے جو رکافٹیں ہیں ان کو کھول کے وہاں تک پہنچا دے گا جہاں تیرا مقدر لکھا ہوگا ہے یہ تو عمل ہو گیا یہ عمل بچی بھی کرے گی بچہ بھی کرے گا یا اس کے ماں باپ ہیں وہ بھی کریں گے سب لوگ کریں گے جتنے زیادہ لوگ کریں گے اتنا نفع ہوگا اگر کچھ بیٹی ہیں ایسی ہیں بعض بیٹیوں کے میسے جاتے ہیں آتے ہیں حضرت صاحب ہمارے ماں باپ نہیں ہیں تو وہ کون کرے گا جو امیدوار ہے اور اگر ماں باپ سر پہ ہیں ماں باپ کریں لیکن نفع سب سے زیادہ ہوگا ماں باپ اور امیدوار چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے تو جتنا یہ عمل کریں گے اتنا زیادہ نفع ہوگا اور اس عمل کی مدت کیا ہے رشتہ ہو جائے پھر رخصتی ہو جائے رخصتی تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے تا کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور جب رخصتی ہو جائے پھر یہ جو اکیسو بار پڑھ رہے ہیں یہ روزانہ اکیس بار صبح و شام ساری زندگی پڑھتے رہنا یہ عمل بھی ہاتھ میں رہے گا زندگی میں کوئی رکاوٹ آجائے سسرال میں کوئی پریشانی آجائے یہی اسمی آزم پڑھیں گے اللہ آفیت رستے کھول دے گا یہ ساری زندگی کا یہ پیکش میں دے رہا ہوں اب مثال کے طور پر جنہوں نے یہ عمل کرنا ہے بھی میری بات سننے کے بعد ہو سکتے ہیں کہ ان کو رکاوٹ جو ہے وہ جادو کی وجہ سے ہو کس کی وجہ سے جادو کی وجہ سے ہو تو وہ تمام حضرات جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ماں باپ ہیں یہ آگے امیدوار ہیں وہ اس عمل کے ساتھ انمول عمل تین سو تیرہ انمول عمل کملی چینل کے اوپر بیان چھوٹا سا ہے وہ اپلوڈڈ ہے وہاں سے وہ بیان سنیں اس عمل کے ساتھ وہ عمل جھوڑیں گے تاکہ وہ عمل جادو کی کاٹ بھی کرے گا حسار بھی کرے گا اور یہ جو عمل میں نے بتایا ہے اکیس صبح رزانہ یا اللہ ہو یا حادی ہو یہ اکیس منٹ کا عمل ہے یہ جو کریں گے اس سے انشاءاللہ اللہ رز بھی کھول لے گا اور آفیت اور خیر کے رستے بھی کھول لے گا اب وہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ جو وظیفہ کرنے والے لوگ ہیں جب وہ یہ وظیفہ کریں گے تو کیا ہوگا انمول عمل کے اندر حسار کڑے کا طریقہ بھی آجے گا اگر وہ جادو کے مریض ہیں تو ان کا علاج بھی ہو جائے گا کوئی شیطانی یا انسانی کو رقاوٹ ہے اللہ وہ بھی دور کر دے گا اور یا اللہ یا حادی ہو یہ جب پڑھیں گے تو اس سے آفیت کے رستے کھل جائے گے یعنی یہ مکمل پیکج کیا بنے گا رشتے کے لیے کہ آپ انمول عمل کریں گے وہاں سے تفصیل کے ساتھ وہ سن لیں کہ کیا کیا اس میں پڑھنا ہے وہ آپ پڑھیں گے اور ساتھ آپ پڑھیں گے روزانہ اکیسو بار یا اللہ یا حادی ہو پھر میں نے کہا کب تک پڑھیں گے جب تک روستی ہو نہیں جاتی یعنی وائنڈ آف ہو نہیں جاتا اس کے بعد پھر اکیس بار صرف only twenty one times اکیس بار صبح و شام ساری زندگی پڑھتے رہیں گے سسرال میں کہیں کوئی پریشانی ہوئے آئے یا میاں بیوی میں کہیں کوئی پریشانی آئے یا میاں ہے وہ لڑکا ہے وہ پڑھتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی تو اللہ نہ کرے تو یہی اسمی آزم شادی کے بعد اکیس بار جب پڑھتا رہے گا صبح و شام تو ساری زندگی انشاءاللہ اللہ دلوں کو بھی جوڑ دے گا اور سکھی رہے گا زندگی انشاءاللہ گزاریں گے اسی طرح اس کے اندر ایک اور بات میں جو ہے نا وہ شامل کر رہا ہوں کہ وہ تمام حضرات جو یہ وقت عمل کریں گے یعنی انمول عمل پلس اسمی آزم انمول عمل پلس اسمی آزم یا اللہ ہو یا حادی ہو اب رشتہ آ گیا کیا آ گیا رشتہ آ گیا اب وہ کیا بھاگیں گے چسکا پڑا ہوئے وظائف کا استخارے کے لیے تو میں ان حضرات کو کہوں گا کہ اس عمل والے کرنے والے کو استخارے کی ضرورت ہی نہیں ہے رات کو اکیس بار آپ نے یا اللہ ہو یا حادی ہو پڑھ کے اولوہ خدرود پاک پڑھ کے سو جانے اپنا مقصد اپنا سوال ذہن میں رکھے یہی اسمی آزم ہے اسی سے استخارہ ہو جائے گا علاقے سے کوئی عمل کرنا دو باتیں تیسری اور آخری بات وہ تمام حضرات جنہوں نے یہ عمل کرنا ہے ہماری تربیت کے مطابق اس کے ساتھ نہ ٹانکہ لگانا ہے نہ ٹوچ لگانا ہے نہ کوئی لچتلنا ہے یعنی کسی قسم کا کوئی اس کے ساتھ وظیفہ نہیں پڑھنا پڑھیں گے اپنے نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے ہمارا نظریہ ہماری فکر یا امت کو جو ہم شعور دے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی وظیفہ کرنا ہے اور اگر پہلے کوئی وظیفہ کر رہے ہیں وہ چھوڑ کے وہ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہوگا یا وہ چھوڑنے پڑھیں گے تو یہ ہوگا اگر یہ کر لیا تو پھر کوئی اور وظیفہ نہیں کر سکتے یہ آخری بات ہے یہ ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ ہم ساری شرائط کے ساتھ بتاتے ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے تو ہم کسی کے پابند نہیں ہے اللہ مجھے بھی اب سب کو حدائی تھی اور جو ماں باپ جو ہے وہ پریشان ہیں رشتوں کے ویسے اللہ ان کو بھی ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے جو ہے وہ عطا فرمائے